بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں صاحب امید کرتی ہوں صاحب حیریت سے ہوں گے میں آج بنانے لگی ہوں گلاس کیک اس کے لیے میں نے ایک لیٹر پانی کو بائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے گلاس کیک کی ریسپی بہت ہی آسان ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو سب سے پہلے میں نے شلاقزانے لے لیا ہے اس کو آپ ہیوی کریم بھی بول سکتے ہیں اس میں میں نے آئسنگ شوگر ڈالی ہے تین چمچ اور اب میں اس کو اپنے بیٹر کی مدد سے بیٹ کرنے لگی ہوں بہت تھنڈا کر لیتے ہیں کریم کو تاکہ جب آپ اس کو بیٹ کریں تو وہ بہت اچھے سے پھول جائے تو سب سے پہلے اپنی کریم کو ریڈی کر لیتے ہیں بیٹر کی مدد سے بیٹ کر لیتے ہیں مجھے یہاں پہ پانچ منٹ لگے تھے اپنی مشین کی مدد سے بیٹ کرتے ہوئے اور میری کریم بہت اچھے سے سیٹ ہو گئی تھی پھول گئی تھی کریم کو ریڈی کرنے کے بعد ہم اپنا دوسرا پروسیجر شروع کرتے ہیں تو سیکنڈ سٹیپ ہم جب سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے ہوگا میں نے یہاں پہ چار سو ایمل اپنی شلاقزہ نے لیا تھا آپ چار سو سے پانچ سو ایمل کے درمیان کریم لے سکتے ہیں تو دیکھئے ہمارا زانی بہت اچھے سے پھول گیا ہے اگر اگر ڈال کے ایک لیٹر پانی میں اگر اگر یہ تین چمچمیں ڈالے ہیں یہ پاودر ہوتا ہے جیلاٹین کا جو ویجیٹیبل جیلاٹین ہے اور ساتھ اس کے میں نے ایک کپ شوگر ایڈ کر لیا ہے اس کے ساتھ میں نے لے لیا ہے کیوی اورنج آناناز آنار بلیک گریپس اور گرین گریپس شامل ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں فروٹس کو میں اپنے اس پین میں ایڈجسٹ کرتی ہوں پہلے اس طرح سے جس طرح آپ کا دل کریں آپ اپنے فروٹس کو ایڈجسٹ کر لیں ایڈجسٹ کر لیں ایڈجسٹ کر لیں ایڈجسٹ کر لیں اپنے فروٹس کو میں نے اپنے پین میں دیکھیں کچھ اس طرح سے ڈیکوریٹ کیا ہے اب میں اس کے اوپر ڈالوں گی اپنی جیلاٹین جو ہم نے ریڈی کر کے رکھی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے لیکن اس کو پہلے ہم نے تھوڑا سا تھنڈا کر لینا ہے بلکل گرم گرم اس میں ایڈ نہیں کرنی اب میں اس میں یہ ایڈ کر دیتی ہوں اور اس کو ہم تھوڑا سا ریسٹ دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریبا ہاف یہ میں نے کر دیا اس کو اور تھوڑی دیر کا ریسٹ دیتی ہوں اب ٹین منٹس کو ریج میں رکھتے ہیں دس منٹ کا ریسٹ دینے کے بعد میں نے یہ کیسے 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 کے اوپر رکھا ہے اور اب میں اس کو کریم لگاؤں گی کریم کیسے کیسے پیسٹری میں ریڈی کی ہے اس کی ریسپی انشاءاللہ آپ سے کسی اور ویڈیو میں شیئر کر دوں گی تو اس وقت ٹائم نہیں تھا میرے پاس تو میں نے جلدی جلدی اپنا کام لپٹایا اور آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر دی اب اس کے اوپر میں اپنے کیگ کا دوسرا پیس رکھ رہی ہوں اور ساتھ ہی میں اس کے اوپر ارناناس جس میں نے نکالا تھا کین میں اس میں سے تھوڑا سا جوس نکلا تھا جو کہ میں اپنے اس کے کے پر ڈالتی ہوں بہت زیادہ نہیں بس تھوڑا تھوڑا کہیں 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 آپ ڈال دیں چلیں بس اب اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے چھوڑا کیک کے کناروں کو فروٹ کے ساتھ فل کرتی ہوں میرے بیٹے کی برث دے تھی تو اس کے لئے اسپیشلی میں نے یہ بھلا کیک خود بنایا تھا کیونکہ میرے بیٹے کو فروٹ کیک پسان تھا تو میں نے کہا چلیں آج فروٹ کیک ہی بناتے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ اس ریسی پی کو ضرور فالو کریں گے اور کومنٹس میں ضرور ہماری اس طرح سے اب آپ ساری جیلاٹین سائیڈوں میں شامل کریں اور اس کو بالکل فل اوپر تک بھار دیں اس کے بعد آپ اس کو ریسٹ کے لیے رکھ دیں تو یہ بہت اچھے ریڈیو کا کیک ریفری جی ریٹر میں رکھ دیتے ہیں ریفری کے لیے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست ہمارا گلاس کیک ریڈیو چکا ہے اللہ کرے کہ آپ کا کیک بھی بہت اچھے سے بنیں جب رکھیں اور اجازت چاہتی ہوں اس کے ساتھ اللہ حافظ